نمشکار دوستو یوگش ٹیکٹیکل میں آپ کا فیڈ سے بہت بہت سواکت ہے دوستو آج کے اس ویڈیو میں ہم جانیں گے ریفیشن میں استعمال ہونے والے ایک ٹولز کے بارے میں جس کا نام ہے وارٹر پمپ لائر جو کی ڈیڈ نیرس کمپنی کا ہے ہماری میڈن انڈیا کمپنی ہے یہ دھائی سو ایم ایم تک کے اوبجیکٹ کو آسانی سے ہنڈل کر سکتا ہے جیسا اس کے نام سے آپ سوچ رہے ہوں گے یہ تو شاید پلمبر کے کاریوں میں استعمال ہونے والا ٹولز ہے بلکل صحیح پلمبر کے کاریوں میں اس کا استعمال جاتا رہا ہوتا ہے لیکن ہمارے اس ریفیشن کی ایچ وی ایسی کی فیل میں بھی ہم اس کا استعمال کرتے ہیں جو دوستو نئی ہیں وہ ویڈیو میں رہنے گا جو دوست پر اپکو ہیں ویڈیو سکیپ کر سکتے ہیں اور جو دوست نئی ہیں چینل پر سسکرائب نہیں کیا تو سسکرائب افشار کر دیجئے گا اور بیل آئیکن کے بٹن کو اور شیئر پریس کر دیجئے گا اور فیس بک پر مجھے فولو کیجئے گا آپ دیکھ رہے ہیں ڈینئرز کمپنی ہے یہ ہمارے انڈیا میں ہی بنتا ہے اور وارٹر پمپ لائر ایک بہترین گریپ کے لیے ایک عادر صفیقلپ ہے دوستو اس کا سرے اس کی دانتے در جبنوں ہو جاتا ہے جو ابھی ہم دیکھ پائیں گے مکھیا روپ سے یہ دو پرکار کے ہوتے ہیں سٹریٹ جا اور کورڈ جا اور جو آپ ابھی یہ دیکھیں دوستو یہ اس کے سلپ جوائنٹس والا یہ وارٹر پمپ لائر ہے آسانی سے ہم اس کے اینگل کو اس کے گریپ کو بڑھا سکتے ہیں اسے اوپر نیچے کر کے دوستو پلمبک کے ساتھ ساتھ ہم اس کا اپیوگ انیہ کارے میں بھی کرتے ہیں وشیش کا ہمارے ریفیشن کاریوں میں یہ ہے ٹولز ایک نیمت ٹولز ہے اور جس کا اپیوگ ہم بولٹ اور نٹ کو موڑنے تطہ ان کو پکڑنے اور دھاتوں کے ٹکڑے وغیرہ پکڑنے موڑنے کے لیے تطہ بہت سے انیہ کاریوں کے لیے ہم اس کا اپیوگ ہمارے ریفیشن لائن میں کرتے ہیں کافی اچھا ٹولز ہے اور اس کی جو گریپ ہے وہ کافی دمدار ہوتی ہے کئی بار نٹ یا سکرو ایسی جگہ پھروتے ہیں جہاں ہمارا کمبینیشن پلائر ٹھیک پر ارسے کام نہیں کر پاتا اور ہمارا ہاتھ بھی نہیں پہنچ پاتا تو یہ پلائر آسانی سے اس سمجھے کو سولو کر دیتا ہے یہ اس کے جبڑے ہیں مجبوط اسی سے اس کا مہتب ہے اور آپ کو میں بتا دوں کہ اس پر ہمیں دواب بنا کر رکھنا ہوتا ہے آج کل اس سے اڈوانس بھی یہ پلائر آئے ہوئے ہیں جس کو ہم آگے انہیں ویڈیو میں ایکسپین کریں گے اب دیکھیں جیسے میرے پاس یہ پائپ کا ٹوڑا ہے اور اسی میرے کو ریمر کرنا ہے تو اس پلائر کا استعمال میں بکھو بھی کر سکتا ہوں کتنے بھی بڑی پائپ کو میں اس پلائر کے اندر لے سکتا ہوں یعنی کہ یہ دو سو پچاس ایم ایم تک کے اوبجیکٹ کو آسانی سے اپنے اندر گریپ کر سکتا ہے دیکھیں میں اسے گریپ کر لیا اور میں اسے ریمر کر سکتا ہوں یا کوئی بھی ڈرائر ہے یا فیلٹر ہے انہیں آسانی سے یہ پکڑ سکتا ہے اور کافی کاریے کو آسان بنا دیتا ہے اس کے دوستو انے دو نام بھی ہیں جسے ہم گروو جوینٹ پلائر یا فیلٹر ٹنگ اینڈ گروو پلائر بھی کہتے ہیں اور یہ جو اس کی دھاتو ہے کافی مضبوط ہے کروم وینڈولن سٹل کے دوارہ یہ نیرمت ہے جیسا میں نے آپ کو بتا ہی دیا کہ اس کے کافی استعمال ہیں ہمارے ریویشن کاریے میں وہ آپ پر ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آپ اس کا استعمال کیسے کرتے ہیں ڈائر کو پکڑنا ہے اس کو بریزنگ کرنا ہے یا کچھ انیا اوبجیکٹ کو پکڑ کر بریزنگ کرنا ہے تو یہ ٹولز کافی مدد کرتا ہے ہماری جو دوست نئے ہیں اور اپنے ٹولز سٹلیکشن دھیرے دھیرے کر رہے ہیں تو اس ٹولز کو اپنے ٹولز بکس کا حصہ اوشیہ بنائیں کافی ہیلپ کرے گا آپ کا یہ ٹولز آپ کتنے بھی بڑے جو میں نے آپ کو بتایا اس کا سائز دو سو پچاس ایم ایم ہے اتنے بڑے اوبجیکٹ کو یہاں سے پکڑ سکتے ہیں اور جو اس کے جو یہ آپ دہائی دارہ جبڑے دیکھ رہے ہیں یہ کافی مجبوط ہوتے ہیں اور کافی گریپ کو مجبوطی سے پکڑتے ہیں اس کا لنک میں ڈیشپریشن میں دے دوں گا وہاں جا کر آپ اس کے بارے میں اور بھی باتیں جان سکتے ہیں اس کے یوز کے بارے میں تو دوستو ویڈیو کو لائک اور شیئر اور شیئر کر دیجئے گا چلال کو سکرائب کرنا بھی مت بھولے کا فشیش کرنا ہے دوست اور بیل آئیکن کے بٹن کو اور شیئر پریس کر دیجئے گا دھنیے بات